امریکہ میں جب ایک قیدی کو فانسی کی سزا سنائی گئی تو وہاں کے کچھ سائنس دانوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس قیدی پر کچھ تجربہ کیا جائے تب قیدی کو بتایا گیا کہ ہم تمہیں فانسی دے کر نہیں ماریں گے بلکہ زہریلا کوبرہ سامپ ڈسا کر ماریں گے اور اس کے سامنے بڑا سا زہریلا کوبرہ سامپ لے آنے کے بعد اس کی آنکھیں بند کر کے اس کو کرسی سے باند دیا گیا اور اس کو سامپ نہیں بلکہ دو سیفٹی پنگ چبھائی گئی اور قیدی کی کچھ سیکنڈ میں ہی موت ہو گئی پوست مارٹم کے بعد پایا گیا کہ قیدی کے جسم میں سامپ کے زہر جیسا ہی زہر ہے اب یہ زہر کہاں سے آیا جس نے اس قیدی کی جان لے لی وہ زہر اس کے جسم نے ہی صدمے میں جاری کیا تھا ہمارے ہر عمل سے مصبت یا منفی طوانائی بنتی ہے اور وہ ہمارے جسم میں اس کے مطابق ہارمونز تیار کرتی ہے پچتر فیصد بیماریوں کی وجہ منفی سوچ ہی ہوا کرتی ہے آج انسان خود ہی اپنی منفی سوچ سے خود کو ختم کر رہا ہے اپنی سوچ ہمیشہ مصبت رکھیں اور صدا خوش رہیں پچیس سال کی عمر تک ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے پچاس سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے پچاس سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا زندگی خوبصورت ہے اس لیے ہمیشہ خوش رہیں منفی سوچوں کو اپنے ذہن سے دور کریں مصبت سوچیں مصبت سوچنے سے ہمارے جسم میں دوانہ ہی پیدا ہوتی ہے ذہن میں دوانہ ہی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں زندگی کے فیصلے کرنے میں آسانیاں ہوتی ہیں